بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا گیا ہے کہ شاہ سلمان نے کسی دن کے لئے لگایا جانے والے کرفیوں کے مدد ختم ہونے سے پہلے ہی حکم جاری کیا ہے شاہ سلمان نے پیر تئیس مارچ کو کرفیوں لگانے کا حکم دیا تھا اس کے مدد ہفتے اور اتوار کے درمیان شب کو ختم ہو رہی تھی بیان کے مطابق کرفیوں میں توفیق اقدام کا مقصد یقینی بنانے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو مکمل کنٹرول میں رکھا جائے یاد رہے کہ شاہ سلمان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو ک لامتے کے خاطر پیر تئیس مارچ کی شام سے لے کر اکیس دن کے لئے ملک بھر میں جذبی کرفی نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تھا شاہ فرمان میں کہا گیا تھا کہ کرفی روزانہ شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک اکیس دن چاری رہے گا ملک بھر میں کورونا کیسز چار ہزار سے زیادہ سعودی عرب میں گلدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس میں مبتلہ مزید تین سو بیاسی لیزوں کی تحریک ہونے کے بعد مجموعی تعداد چار تین تیس ہو گئی ہے وزارت سید کی جانب سے ہفتے کو یومی اپریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں اب تک کورونا وائرس سے باون افراد حیلات جبکہ سات سو بیس افراد سید کیاب ہو چکے ہیں ترجمان وزارت سید ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ کورونا کے مجموعی مریضوں میں سیسرسٹ کی حالت نازک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پین تیس افراد سید کیاب ہونے کے بعد یہ تعداد سات سو بیس ہو چکی ہے گزشتہ چوب افراد کورونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی ہلاک ہونے والوں میں دو سعودی جن کی امرے تین تیس اور سکٹی سیون برسی جبکہ تین غیر ملکی شامل ہیں ملک میں اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے باون افراد ہلاک ہو چکے ہیں ڈاکٹر عالی نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو بیاسی مریضوں کی تحضیق ہوئی ہے ان میں ایک سو اکتیس مکہ مکرمہ بچانہ مدینہ منورہ شیطر ریاض پچاس چدہ پندہ دمام پانچ یمبو تین سبت العالیہ تین الحفوف الخبر طائف میسان اور عرشملی میں ایک ایک مریض کا پوزیٹیو آیا ہے مکہ میں جھگڑی اور فائرنگ کے ملزمان گرفتار مکہ میں پولیس میں جھگڑی اور فائرنگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کو ضد و کوپ کیا اور اس کے دروازے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے سلائے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مکہ کے شمالی راکے میں پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ چند افراد میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور خلطشہ ہے کہ یہ بڑھ نہ جائے اطلاع مل دی فوری طور پر قریب ترین پولیس پارٹی واقعے کے جگہ پر پہنچی اس سے قبل حمل آوروں کا ایک ساتھ موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے فائرنگ کی جس کے بعد چارہ حمل آور وہاں سے فرار ہو گئے پولیس رائے کا کہنا تھا کہ لڑائی میں زخبی ہونے والے کو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے پولیس نے جل دی حمل آوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبطے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا پیسٹال اور راؤنز بھی برامت کر لیے قریفیوں کی خلاف وردی اور قریشن کوف سے فائرنگ ریاض پولیس نے قریفی اوقات کی خلاف وردی کرتے ہوئے قریشن کوف سے ہوای فائرنگ کرنے والے سعودہ شہری کو گرفتار کر لیا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ورل ہوئی تھی جس میں گاڑی میں سوار ایک شخص کو قریفی اوقات کے دوران قریشن کوف سے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے ویڈیو شیئر کرنے والے کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کر لیا قریفیوں کی خلاف وردی کے دوران فائرنگ کا واقعہ ریاض میں پیش آئے تھا جہاں رات گئے دو افراد گاڑی چلا رہے تھے جبکہ ایک نے قریشن کوف کا پورا برسٹ فائرنگ کر دیا فائرنگ کی بات سے علم ہونا بھی چونگ گئی تھے ویڈیو میں رات کے اندھیرے میں گولے چلتے ہی واضح طور پر دکھائی دیا رہی تھی یاد رہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے جبکہ ریاض میں نو بڑے شہروں میں کرفیو اور لاکڈ ڈاؤن چوبیت گھنٹے گئے پچھلے ایک ہفتے میں کورونا کے بیشتر مریض غیر ملکی سعود وزارتی صحت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سے سات دنوں کے اندر جینی فراد میں کورونا تیس پوزیٹیو آیا ہے ان میں ستر سے اسی فیصد غیر ملکی باشندے ہیں ڈاکٹر آلی نے کہا ہم بھر طرح کے ملجول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں کیونکہ کورونا وائرس بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے جنس عمر اور شہر دقات نظر بحث چیزوں کو چونے یہ ہاتھ لگانے سے بھی یہ وائرس دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت کا حامل ہے انہوں نے مزید بتایا کہ بہتر ہے کہ زیادہ زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ خود کو معاشرے اور اپنے عزیزوں اور شہداروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گھروں کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ بند دروازے جلد کھولے جا سکیں مشرقی ریجن کے اسی فیصد لیور کیمپ سکول میں منتقل کرنے کا فیصلہ مشرقی ریجن بیردیاں نے ملزوروں کے اسی فیصد رہاشی کیمپ آردی طور پر سکول میں منتقل کرنے کی حدائیت کی ہے کرونا وائرس کے انصداد کے لئے جاری کوشش اور سخت احتیاطی تدابیر کے پیشے نظر ریجن کے اسی فیصد لیور کیمپ خالی کلا لیے جائیں گے اپسیٹ کے مطابق مشرقی ریجن کے محکمہ تعلیم سے بات جت کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ لیور کیمپوں میں رہنے والے ملزوروں کو آردی طور پر سکول میں رہائش فرام کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ لیور کیمپوں میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہاں رہائشوں کا زہام ہیں جس کے باعث معشرتی فاصلہ رکھنا ممکن نہیں انہوں نے بتایا کہ کیمپوں میں ملزوروں کا زہام میر ملاب اور قریب لینے کے وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ رشن ہے